اس وائپر سے آپ پتہ کیا کر سکتے ہیں اپنا وزن کم کر سکتے وائپر سے وزن کم یہ آپ کو سننے میں عجیب لگ رہا ہوگا ابھی بتاتا ہوں جم میں بیٹھ کر اگر آپ گھر کی ٹریننگ بتا رہے ہیں تو لوگ کمفیوز ہی رہیں گے کہ جم کے اندر ایک روڈز ہوتے ہیں ویٹس ہوتے ہیں مشینری ہوتی ہیں وہ ایکسیز ہم گھر میں کیسے کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے یہ ایک وائپر آپ کے لیو ہندلز کم کر سکتا اکثر لوگ جم کے اندر بیٹ کر ایکسیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ گھر میں یہ کر سکتے ہیں لوگ یہ آفیس نہیں کفیوز رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی مشینری نہیں ہے جو روڈ آپ نے پکڑا ہوئے ویٹس پکڑے ہوئے یہ گھر میں تمہارے پاس ہے نہیں تو میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو آپ کے پاس گھر میں ایزیلی اویلیبل بھی ہوگا اور اس سے آپ اپنا ویٹ بھی لاؤس کر سکتے ہیں اور کوئی بھانہ بھی نہیں رہے گا کہ ہم کبھی خرید دیں گے تو پھر کریں گے یا جب ہم کبھی زندگی میں جم جائیں گے تو پھر یہ ایکسیز کریں گے نہیں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ چیز آپ کے پاس گھر میں ایویلیبل ہے تو آپ اپنا ویٹ لاؤس کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے لوگ ہیڈلز کے لیے آپ نے بلکل سیدھا رکھنا ہے اپنے کندوں کے پیچھے ایسے اور ہاتھوں کو بلکل پھلا دینا ہے اور آپ نے right and left move کرنا ہاتھوں کو بلکل سیدھا رکھنا ہے اور جہاں left move کریں گے تو گردن بھی move کریں گے یہ ہی نہیں گردن آپ کی سیدھی رہیسنا آپ کی گردن میں درد نکل سکتا ہے اس کے آپ نے 40 set لگانے اور یہ آپ نے 4 دفعہ کرنا ہے like 1, 2, 3, 4, 5, 6 40 set ہوگے 5 second کا rest دینا ہے اور پھر آپ نے 50 لگانے ہے پھر 5 second کا rest دینا اور پھر آپ نے 60 لگانے ہے پھر 5 second کا rest دینا ہے اور آپ نے 70 لگانے ہے ٹھیک ہے ایک axis ہوگی یہ دوسری axis آپ نے تھوڑا سا rest لے لیں 10 second کا پھر آپ نے wiper دوبارہ ادھا رکھنا ہے ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے اور اس بار right and left move نہیں کرنا اپنے down کرنا ہے like 1, 2, 3, 4 اس کے بھی آپ نے 40 wraps لگانے ہے لیکن جو لوگ شروع میں جو obviously بھارے جسم کے میرے مرد اور میرے میرے بھائی اور میری بہنے ہوگی میری ماں ہوگی وہ obviously زیادہ bend نہیں ہو سکتے زیادہ bend ہونے کی کوشش مت کرنا آپ درد نکلوا لیں گے جتنا شروع میں easily آپ stretch ہو سکے bend ہو سکے easily next week جب آپ اس کے regular ہو جائیں گے نا عدی ہو جائیں گے تو آپ اس طریقے سے اتنا bend ہویا کریں گے جس طریقے سے میں ہو رہا ہوں اور یہ بہت زیادہ فیکٹیو ہے اس کی بھی آپ نے شروع میں 40 wraps لگانے ہے 5 second کے rest کے بعد آپ نے 50 اور پھر 5 second کے rest کے بعد 60 اور پھر 5 second کے rest کے بعد 70 اس طرح total یہ آپ کی love handles کی 2 exercise ہو جائیں گے sorry اس طرح یہ آپ کی میں تو سلطان رہی بان گئے اس طرح آپ کی یہ love handles کی 2 exercise ہو جائیں گے جو کہ آپ کو obviously بیسے تو میں love handles کی بہت سی exercise بتاتا رہتا ہوں آپ میرے ویڈیوز میں جائیں اور link description میں بھی دے دوں گا آپ کو end میں نظر بھی آجے گی love handles کی بہت سی exercise ہے لیکن یہ وہ exercise ہے جو کہ آپ at least گھر میں تو کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ effectiveize ہے جو بھی بندہ gym جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے اس کو love handles کام کرنے کے لیے یہ والی exercise بتاتے ہیں لیکن gym میں rod ہوتا ہے تو rod یہ rod والا کام کر رہی ہے آپ کے پاس وائپر ہے وائپر کا بھی rod لگاو ہے تو یہ rod والا ہی کام کر رہی ہے جیم کے اندر rod ہوتا ہے ویسٹ کم کیوں نہیں چاہے آپ کو پتا ہے ویسٹ بہت بڑی problem ہے اور ویسٹ بڑھتی کیوں ہے کیونکہ آپ کے love handles بڑھ جاتے ہیں جب love handles بڑھتے ہیں تو obviously آپ کی ویسٹ جو ہے وہ increase ہوتی ہے جس کی ویسے آپ کو پینٹے کھل لی آتی ہیں کپڑے کھل لی آتی ہیں انسان کتنا بھرا لگتا ہے اور یہ جب انسان اپنی ویسٹ اندر کرتے ہیں ویسٹ اندر کرنے کے بہت بڑا فائدہ ہے love handles جس کو کہتے ہیں side fat اس کو اندر کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے خالی ویسٹ اندر نہیں ہوتی اس سے آپ کا پیٹ بھی involve ہوتا ہے اور جب آپ کا پیٹ اندر جائے گا اور ویسٹ اندر جائے گی obviously آپ کی body خوبصورہ لگے گی یہ آپ کا ویٹ loss ہوئے گا تو یہ بہت اچھی exercise ہے اچھی exercise اپنے پورے کرنے next week جب آپ کا strength اور stamina بڑھ جائے گا obviously جب آپ ایک چیز کو regular کرتے ہو تو آپ کا strength اور stamina automatically increase ہوتا ہے جو کہ obviously ایک physical phenomenon of nature ہے کہ آپ ایک چیز کو regular کرتے ہو تو آپ کی ایک چیز increase ہوتی ہے تو آپ اس کو next week جو ہے وہ آپ اپنے ریبز بڑھا دیں گے اور جو time میں obviously جب میں weight loss کی کوئی بھی training کرتا ہوں تو میں اس کو minimum 20 minutes دیتا ہی دیتا ہوں حالانکہ مجھے 30 دینے چاہیے لیکن مجھے اور بھی access کرنی ہوتی ہے تو میں minimum 30 چاہے وہ belly fat کی ہو side fat کی ہو legs fat کی ہو hip fat کی ہو کوئی بھی arm fat کی ہو میں اس کو 20 minutes regular کرتا رہتا ہوں 10 تا second کے rest کے بات لیکن جب انسان کا strength اور stamina بڑھتا ہے تو آپ اس کو 30 minutes تک کیا کریں 30 minutes آپ نے اپنے جسم کو پورے دن میں دینے اگر آپ جم نہیں جا رہے walk نہیں کر رہے کوئی access نہیں کر رہے تو at least گھر میں time نکال کے 30 minute کوئی بھی exercise اس 30 minute کے اندر کوئی بھی 4 different exercise پکڑے اور روزانہ کرنے یہ لیکن ایک دن آپ نے پیٹ کی لگانی ہے اگلے دن آپ نے 4 exercise love hinders کی لگانی ہے اگلے میری ویڈیو ساری موجود ہے اگلے دن یعنی کہ تیسرے دن آپ نے 4 exercise legs fat کی لگانی ہے اور اس سے اگلے دن 4 exercise آپ نے full body workout کرنا ہے جسے پوری body سے fat نکلتا ہے تو روزانہ different exercise کریں اگر روزانہ ایک ہی exercise کریں گے تو آپ کا weight جو ہے وہ رک جائے گا اس لیے body changes مانگتی ہے تو روزانہ different exercise کریں اور یہ میں دو چھوٹی سے exercise بتاتی ہیں اس کو نوٹ کر لیں سمجھ نائے تو دوبارہ دیکھنے بہت ہر بند کو سمجھ لگیتی ہے اور یہ تو ہر بندے کے گھر میں ہوتا ہے ہر بندہ شاور لے کے جب نکلتا ہے تو یہ پھیرتا ہی پھیرتا ہے تو جہاں آپ اس کو پھیر رہے ہیں صفائی کر رہے ہیں تو اس کو اپنی جسم کے لیے بھی یوز کریں یہ آپ کو فائدہ بھی دے گی اور ویسے کھانے کی کام آتا ہے تو اینیویے فالو کنانا بھولیے گا انفرمیشن اچھی لے گے تو